بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے معاشی احکام میں زمن میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل قطعی بات ہے کہ سود ممنوع ہے مگر کیا سود کی رقم اگر کہیں انویسٹ کی گئی ہے کسی وجہ سے سود آپ کے پاس آ رہا ہے تو کیا باقاعدہ طور پر اس کو کسی فلاحی کام میں کسی رفائی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے گویا کہ انٹینشنلی آپ کسی جگہ پہ پیسے جمع کرائیں اور اس کے اوپر جو سود آپ گین کریں اس کو کسی رفائی یا فیل فیر کام میں خرج کریں قرآن کے اپنے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بعض لوگ نشے کے عالم میں جوا کھیلتے تھے اور اس جوے کے کھیلنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اونٹ کے گوشت پر جوا کھیلتے تھے اور جو شخص وہ گوشت کا ٹکڑا جیتا جاتا تھا تو وہ پھر اس غریب غربہ میں تقسیم کرتا تھا جو اس موقع پر وہاں جمع ہوتے تھے اور اس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوے کا جو ایک معاملہ تھا وہ منتج ہوتا ایک فائدے پر جو غریب غربہ کو ہو رہا ہوتا قرآن نے اس بات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا اسمو ہما اکبرو منہ فہمہ یعنی اس بات کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے اور یہ بات بالکل قطعی طور پر بتا دی کہ اصل میں وہ گناہ ہے جو چیز ہے جس سے پیدا ہو رہا ہے اور جو ضروری ہے کہ اس کا رگارٹ کیا جائے کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی پیور ہونا چاہیے اور اس کو سپنڈ کرنے کا یا اس کو انفاق کرنے کا جگہ بھی پیور ہونا چاہیے دوسری لفظوں میں ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمائی کو بھی درست ہونا چاہیے یعنی کمانے کے انداز کو بھی درست ہونا چاہیے اور جس جگہ پہ آپ اس کمائی کو کھپا رہے ہیں اس کو بھی درست ہونا چاہیے آپ جس طریقے سے انفاق کر رہے ہیں اس انفاق کو کرنے کے لیے جو دولت آپ کمارے ہیں جو دولت آپ حاصل کر رہے ہیں وہ پاکیزہ ذریعے سے حاصل ہونی چاہیے اور اسی پر تبصرہ قرآن نے ہی کرتے ہوئی کہا کہ اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ کو اگر رفائی کاموں میں بھی پیسے خرچ کرنے ہیں تو وہ پھر پاکیزہ دولت سے خرچ کرنے ہیں اگر آپ کو رفائی کاموں میں بھی پیسے خرچ کرنے ہیں تو یہ ضروری ہے اس کا احتیاط کی جائے اس کا خیال رکھا جائے کہ وہ اچھے اور صاف سترے پیسے ہیں مثال کے طور پر وہ سود کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر وہ جوئے کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے اور قرآن کی اس آیت سے بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو پاکیزہ پیسے خرچ کریں وہ پیسہ خرچ کریں جو ہم نے جائز طریقوں سے کمایا ہے وہ پیسہ خرچ کریں جو حلال طریقوں سے ہم نے کمایا ہے ناجائز یا غیر حلال طریقوں سے جو پیسہ کمایا گیا ہے وہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے اس کو بقیادہ پلان مناکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اکولو قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات